یہ تمہارا عمرہ نہیں سیر لگ رہا ہے اس کی عورتوں نے انہیں دھگیا دی اور وہ گر گئی شاپنگ کی تھی مجھے تھوڑا سا ایکسپینسیب لگا پھر آپ تو صرف ولاغنگ کرنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری اتنی بڑی خواہش جو ہے وہ پوری کر دی الحمدللہ کہ ابھی ہم پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کر کے آئے اور بس اللہ کی ذات نے ہمارا بلاوہ لکھا ہوا تھا اور یہ واقعی ہی بلاوے کی بات ہے اچھانک ہی ہمارا پلان بنا اور پس دیکھتے ہی دیکھتے سارے کام ہو گئے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کرنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب کی جب میں لائف میں آئی تھی تو میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی تو ابھی آپ لوگوں کے بہت زیادہ قویسچنز آرہے تھے میرے عمرے کے حوالے سے کہ آپی خرچہ کتنا آیا ہے کتنا خرچہ ساتھ لے کے جانا چاہیے پیکنگ ایسے کرنی چاہیے تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں عمرے کے حوالے سے جتے بھی Q&A ہیں آپ لوگوں کے وہ کبر کرنوں گولڈ کے حوالے سے جو جو آپ لوگوں نے ایکسپیرینسز پوچھے ہوئے ہیں سب سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے جب فرسٹ ٹائم جب آپ نے بید اللہ کو دیکھا خانہ کعبہ کو تو آپ کا کیا ریاکشن تھا وہ ظاہر ہے آپ نے میرا ریاکشن جو ہے وہ دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کا اتنا جلال ہے کہ آپ آنکھیں ایسے اٹھا کے اوپر بھی نہیں دیکھ سکتے آپ کی جرت ہی نہیں ہو رہی ہوتی جب میں جا رہی تھی تو مجھے واقعی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور میں ان کے آپ سامنے جیسے بلکل پیش ہونے والی ہوں اور پھر جب میری نگاہ اٹھی میری پہلی نگاہ پڑی تو میں بلکل کتنی دیر مطلب میں پلکے بھی نہیں چھپکا سکی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ میری اس نے کیا حالت تھی میرا دماغ سنو گیا اور بس میں روئی جا رہی تھی پھر مجھے یہی لگا کہ میں نے اپنی زنگی میں بہت بڑی نیکی کی ہے اللہ کی زات نے آج ہمیں واقعی اپنے گھر بلایا اپنا گھر دکھانے کا موقع دیا تو ماشاءاللہ ان چھین دن ہم جو ہیں وہ مکہ میں رہے باقی جو پانچ دن ہے ایک دن مطلب آپ سفر کا کر لیں تو باقی جو پانچ دن ہے وہ ہم مدینہ میں رہے ٹوٹل ہمارا بارہ دن کا جو ہے وہ پیکج تھا میں سے ایک ایک دن آپ سفر کا نکال دیں مکہ چھوڑ کے آ رہی تھی بڑے بھاری دل کے ساتھ بڑا روتے ہوئے ہم نے اللہ حافظ کیا اور پھر ہم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینہ کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل تھا مدینہ میں جب میں روزے کے سامنے سے جب لاسٹ وہ مومنٹ تھے جو میں نے اپنے لاسٹ ولاغ میں بھی شیئر کیے تھے کہ بس ہم روئی جا رہے تھے روئی جا رہے تھے مدینہ میں اتنی تھنڈی ہمائے ہیں اور اتنا سکون ہیں اور اتنی خوشموئے ہیں کہ واقعے وہاں پر ہر ایک جگہ کے اوپر ہر مقام کے اوپر وہاں پر صرف خوشموئے ہیں جہاں سے آپ گزرتے ہیں آپ کو واقعی اثر مطلب جب ہم سوچتے تھے اپنے بچوں سے کہتی تھی آپ مدینہ کی گلیوں میں پھیر رہے ہو تو سوچو ہمارے یہاں پر نبی پھیرا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا کرتے تھے ابھی ہم کچھ کیوئے جہاں پر مجھے بہت سارے لوگوں نے مبارک بات دی اور اتنا پیار دیا وہاں پر کافی زیادہ میری بہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ تم عمرہ کرنے گئی ہو یا سیر کرنے گئی ہو یا پھر سیر بلاغنگ کرنے گئی ہو یہ تمہارا عمرہ نہیں سیر لگ رہا ہے کہ اے میرے مالک اللہ کے گھر کی سیر کا موقع ہر ایک کو دیں یہ جنہوں نے کمنٹس بھی کی ہیں جو میسیج بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہر ایک کو اپنے گھر کی سیر کا موقع دیں جن کو میرا عمرہ سیر لگ رہے ہیں اس کے بعد کہا گیا کہ آپ لوگوں نے کھانا کعبہ کے آگے کھڑے ہو کہ بہت زیادہ تصویریں بنائی ہیں یا پھر آپ تو صرف ولاغنگ کرنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی جہاں پر میں نے جب سے ولاغنگ سٹارٹ کی ہے میں نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہر ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے چاہے میں نے گھر بنایا چاہے ہم لائکہ باہر گئی ہماری داپتیں ہماری روٹین لائف ہم جہاں جہاں جاتے ہیں ہماری ویکیشنز تو ظاہر ہے میرے لیے ایک بہت بڑی یہ بات ہے الحمدللہ ایک مسلم کے لیے کہ میں الحمدللہ عمرے پر گئی تھی تو میں نے ظاہر ہے وہ بھی ولاغنگ ساتھ شیئر کرنے تھے ولاغنگ شیئر کرنا ایک جنم ہوتا یا گناہ ہوتا تو سعودی حکومت جو ہے وہ ہمیں علاؤ ہی نہ کرتی کہ ہم کیمرہ لے کے خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہوتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی حکومت کے بہت زیادہ سخت جو ہیں وہ لاؤ ہیں وہاں پر سیکیورٹی والے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جب ہم تصویریں بنا رہے ہوتے تھے یا پھر باقی بھی حاجی جو تصویریں بنا رہے ہوتے تھے وہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے اگر وہ ہمیں علاؤ کرتے ہیں تو پھر میرا نے ہی خیال کہ میں نے کوئی خلط کام کیا ہے ان چھے دنوں کے اندر ہم نے ماشاءاللہ تین جو ہیں وہ عمرے کی اس کے بعد میرے گاؤنز کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا گیا تو میں نے انسٹاگرام کے اس پیج سے منگوائے تھے جو کہ میں یہاں پر پیج جو ہے وہ منشن کر رہی ہوں آپ لوگ بھی جا کے منگوائے سکتے ہیں میکنیٹ ہجاب پینز کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا میں لنک لگا دوں گی ساتھ میں ہجاب کیپس کا جہاں سے آپ جا کے درہ سے آرڈر کر سکتے ہو باقی میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ پیکنگ لسٹ جو ہے وہ اس کی میں نے سارا جو کلپ ہے وہ ریکارڈ کیا ہے پہلے آپ وہ دیکھ لیں یہ جو چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے گئی تھی یہ صرف ہم چار لوگوں کی بارہ دن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے کام آئی تھی ساتھ میں میں برتن لے کے گئی تھی کیٹل بھی ایک چھتری بھی اور کپ بھی وہاں پر برتن جو ہے آپ کو کھانا ڈسپوزیبل پلیٹس میں ملتا ہے اس میں سے آپ کا کھانا گرتا رہتا ہے تو وہ ضروری تھا ہمارے مکہ والے ہوتل کے اندر جو ہے وہ کیٹل تھی لیکن مدینہ والے ہوتل میں کیٹل نہیں تھی اس لئے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اچھا کیا ساتھ رکھ لیا وہاں پر آپ کو اپنے ابائیہ اور کپڑے بار بار دھونے پڑتے ہیں احرام بھی دھونا پڑتا ہے تو آپ اس طرح ایک سرف کا پیکٹ جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں اور ساتھ میں یہ پاکٹ ٹیشو کے آٹھ سے دس پیکٹ ضرور ساتھ لے کے جائیں میکنیٹی چاپ پینز جو ہیں اس سے آپ کے سکافز اور دوپٹے جو ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں نہ ہی یہ گھمتے ہیں اور بیسک میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر سے لکھوا لیں جو شاندہ دوائیاں گلے کی میدے کی اور دردوں کی جو بھی میڈیسن ہو وہ ساتھ لے کے جائیں اس طرح دیر سارے میں بسکٹ ساتھ لے کر گئی تھی جو کہ ہمارے بیک پیک کے اندر ہوتے تھے جب ہم تواف کر رہے ہوتے تھے یہ حرم بھاک میں جس طرح اگر آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو آپ پھلکی بھوک کے لیے آپ رکھ سکتے ہو ساتھ میں نوڈلز اگر آپ کا دل کرے تو آپ ساتھ رکھ لیں مکہ والے ہوتل کے اندر ہمارے پاس ہمیں سارا چائے کا سامان ملا تھا لیکن مدینہ میں نہیں تھا تو اسی طرح ہنگی ایوری ڈے کے ساشے یا پھر آپ ملک ڈرائی ملک جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہو ٹی بیکس بھی رکھ سکتے ہو لیکن یہ مسٹ لے کے جائیں دو ہیر برش ساتھ میں ٹوت پیسٹ ساتھ میں شیمپو اور سن سکرین بھی آپ کو اچھے والا رکھ لیں ویسے وہاں پہ بار بار وضو کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپلائے کر لیں تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ ٹیننگ نہیں ہوتی کوئی سے بھی مسٹرائزر ضرور ساتھ رکھیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ زیادہ ایڈیا نہیں پھڑتی یہ جو ہے ایک فیس مسٹرائزر یہ بھی میں نے ساتھ رکھا تھا ارگینک ٹیولر کا ساتھ میں لب بام جو ہے یہ میں نے لگائی ہوئی تھی اور ساتھ میں آپ ایک سپری رکھ لیں یہ سیلیکون ہیل پیڈز جو ہیں یہ بہت زیادہ یوسفل تھے اس سے میرے پاؤں میں درد نہیں ہوئی ہیلز میں درد نہیں ہوئی ان کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں جس ٹھنڈر ڈوپیس کے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کے شولڈر بیکس ہم نے چار لیے تھے ٹھیک ہے ہم سب کے الگ الگ لیکن یہ والے جو شولڈر بیکس ہیں یہ میں نے وہاں سے جا کے پھر بائی کیے تھے یہ بھی تین سے چار ہم نے لیے تھے اس میں جب آپ نماز کے لیے جاتے ہو تو آپ اپنے جوتے اس میں رکھ لینے نہیں تو ویسے جوتے جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں اور ہر روشہ کے اور میرے تقریباً چارچار ابائیہ تھے جو کہ وہاں پہ جا کے مجھے کم ہو گئے ہمیں بار بار دھونے پڑتے تھے کیونکہ پسینہ آ جاتا تھا بار بار تو آپ کم از کم اگر دس دن کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ ایک جو لیڈی ہے وہ پانچ پانچ اپنے ابائیہ جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے اور اس طرح آپ کوئی ایکسٹر بیک رکھ لیں کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ کا سامان کم ہوتا ہے لیکن جب وہاں سے آپ آتے ہو تو آپ کا سامان زیادہ ہوتا ہے یہ والی جائے نماز یہ بہت کم آپ کے شولڈر بیک میں جگہ لیتی ہے تو وہاں پر جائے نماز آپ کو نہیں ملے گی جب ہم اطاف میں ہوں گے تو آپ یہ والی جائے نماز آپ نے شولڈر بیک میں رکھ لیں تو بہت زیادہ یہ بھی میرے کام ہے وہاں پر میں نے جتنی بات آت کی جتنی نمازیں پڑی اسی جائے نماز پہ ہی پڑی اور ساتھ میں یہ ہجاب کیپس تھی ہر کلر کی آپ کو مل جائے گا پورا بندل بہت زیادہ ریزینیبل پرائس کے اندر دراز کا میں لنک لگا رہی ہوں ڈسکرپشن میں جہاں سے جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ حمزہ کا ایک احرام تھا اور ساتھ میں حمزہ کے بارہ دن کے لیے میں نے چار سے پانچ سوٹ رکھے تھے ٹراؤزر شیڈ بھی تھا اس میں اور ساتھ میں یہ کس کا ریبکس اڈریس میری دوست نے مجھے دیا تھا اور اس طرح حمزہ کے چار سے پانچ جو سوٹ ہیں وہ بہت ہو گئے تھے میری حزبن کے چار سے پانچ سوٹ تھے ساتھ میں ان کے دو احرام تھے ٹھیک ہے احرام آپ بار بار وہاں پہ دھو سکتے اور ساتھ میں اس طرح کا یہ جو بیگ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں آپ اپنا موبائل تھوڑے بہت پیسے اور یہ چیزیں آپ ساتھ رکھ سکتے ہو اور میرے بھی چار سے پانچ جو ہیں وہ لون کے سوٹ نہیں تو پسینے کی جو ہے وہ سمیل آتی ہے تو دپٹے ہم نے ساتھ نہیں رکھے شوز جو ہیں ہر ایک کے ایک اوپن پلاسٹیک کی چپل تھی کمفرٹیبل سی اور ساتھ میں اس طرح کے بوٹ تھے حمزہ کے بھی میرے بھی ہم سب کے اور اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی اس کے بعد مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا گیا کہ آپ ہی آپ اپنے جو ہے وہ ہوتل کا بتا دیں جو ہمارا مکہ میں ہوتل تھا وہ وہکو ہوتل تھا اور وہ بہت اچھا فائر سٹار ہوتل تھا اس میں شٹل سرویس تھی شٹل سرویس اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جس طرح نماز کے لیے آپ دس پندرہ منٹ پہلے روم سے باہر نکل آئیں تو آپ جب نیچے لیفٹ کے تھوہ آئیں گے تو چار سے پانچ جو بسیس ہیں وہ کھڑی ہوں گی اور وہ آپ کو کبوتر چو کے پاس آ کے اتار دیں گی وہاں سے پھر آپ نے پیدل چال کے آگے جو ہے وہ مطاف تک جانا ہے یا مسجد حرم باگ تک آپ نے جانا ہے اب وہاں سے تھوڑا سا ڈسٹنس واقعی بان جاتا ہے لیکن ہمارا جو مکہ میں ہوتل تھا وہ ماشاء اللہ فائر سٹار تھا بہت اچھا تھا وہاں پہ پانی اور چائے جو ہے وہ کمپریمنٹری تھی اور ساتھ میں چھوٹا سا فریج بھی تھا وہ بہت اچھا تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں نے وہاں پہ میں گئی ہوں تو میں نے یہ افزرد کیا کہ ہماری ائرلائن مجھے اتنی پساند نہیں آئی جس کے تھوڑا ہم گئے اور ساتھ میں جو مدینہ میں ہوتل تھا وہ بھی ہمیں اتنا اچھا نہیں دیا گیا لیکن وہ یہ تھا کہ مسجد نبی کے بلکل قریب تھا بلکل مطلب فائف منٹس کے واکنگ ڈسٹنس پہ تھا اب میں نے یہ چیز سکھی ہے اپنے عمرے سے کہ آپ جب بھی عمرے پہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ اپنا ویزا جو ہے وہ ایجنٹ کی تھوڑ جو ہے وہ لگوالے باقی ہوتل اور ساتھ میں جو آپ کی ماں کی رہائش ہے وہ ساری چیزیں آپ خود جو ہے وہ بک کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تو آپ کے پیسوں کی بجت ہو جاتی ہے اور باقی آپ کی مرضی کے جو سارے کام ہیں وہ ہو جاتے ہیں ائرلائن اور ساتھ میں مدینہ جو ہوتل تھا وہ میری مرضی کے مطابق نہیں تھا وہاں پہ میں کافی زیادہ ڈیسوپائنٹ ہوئی اور ساتھ میں میں نے یہ سوچا کہ ایجنٹ جو ہے وہ اپنے چند روپوں کے منافع کے پیچھے یا کمیشن کے پیچھے وہ کس طرح حاجیوں کو جو ہے وہ بے سکون کر دیتے ہیں یا اتنا مطلب ان کو تکلیف کیسے دے سکتے ہیں اور پھر آپ کو جو ایجنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہزار میٹر کی دوری پہ ہے یا پانسو میٹر کی دوری پہ ہے تو آپ کو بہت زیادہ دور جو ہے وہ ہوتل دے دیے جاتے ہیں اس کے لئے آپ ویزا صرف جو ہے وہ ایجنٹ کے تھرور لگوائیں خود اپنی ٹکیٹ بوک کریں خود آپ جا کے وہاں پہ اپنا ہوتل لے لیں اگر آپ پہلے مکہ جا رہے ہو تو پھر آپ اپنی واپسی جو ہے وہ مدینہ سے کریں اور اگر آپ پہلے مدینہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو آپ اپنی واپسی جو ہے وہ مکہ سے کریں اب ہمارے جو پیکیج میں تھا وہ یہ تھا کہ ہماری مکہ سے ہم گئے تھے اور پھر واپسی پہ ہم مدینہ واپسی پہ مدینہ سے ہماری جدہ رات کو ہم آئے تھے جس طرح آپ نے میرے ولاغ میں دیکھا ہے وہ تقریباً پانس سے چھ گھنٹے کا سفر تھا اور وہ بہت زیادہ مطلب اچھا خاصا ایک لمبا ہمیں ایک ایک ایکسٹر چکر پڑ گیا تھا اور وہ بھی صرف ہمارے ایجنٹ کی وجہ سے ہمارا جو پر ہیڈ ہے وہ ٹو ٹونٹی تھا بارہ دن کا پیکیج جو تھا ایک بندے کا دو لاکھ اور بیس ہزار پیا حمزہ کا میرا خیال ہے پانچ کے دس ہزار پیا حمزہ کے پیکیج میں سے کام تھا کیونکہ وہ چھوٹا ہے باقی مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہی ہم کتنا خرچہ ساتھ لے کے جائیں اس ٹائم جو ریال ہے وہ سیمیٹی فائی فروپیز کا چل رہا ہے تو آگے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا خرچہ ہونا چاہیے میں آپ نے ساتھ تقریباً ساڑھے چھے ہزار ریال لے کر گئی تھی اور اس میں سے ہم تھوڑے سی کچھ گفٹس لے پائے باقی میں نے پیسے جو اپنا گولڈ بغیرہ میں نے لیا وہ میں نے ایکسٹر جو ہے وہ پاکستان سے علیہ دا منگوائے تھے مطلب بارہ دن کے اندر ہمارا چھے ساڑھے چھے ہزار ریال جو ہے وہ خرچہ ہو گیا تھا اس کے بعد میرے تمام ان سبسکائبر کا بہت زیادہ شکریہ جو کہ مجھے وہاں پر ملے سپیشلی آسیب بھائی کا لائبہ کا جنہوں نے ہمیں وہاں پر اتنے دن جانے کے انہوں نے ہماری کیر کی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی وہاں پر کوئی بھی چیز بانٹنے کے لیے آتے تھے تو سارے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اٹھ کے باہر پڑتے تھے چھینہ چھپٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی مطلب ایک دوسرے کے اوپر ٹکریں مارے ہوتے تھے دھکے دے رہے ہوتے تھے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو آتے ہیں وہ سارے عربی وہ خیرات باننے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی خیرات دے رہے ہیں اگر ہم لوگ اپنا یہاں سے پیسہ لگا کے خرچہ کر کے ہم اللہ کے گھر گئے ہیں ہم اللہ کے میمان ہیں تو ہمارا یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ ہم اس لائن میں لگے ہم وہ خیراتی کھانا کھائیں یا پھر ہم ان کی خیرات کھائیں ہم جب مدینہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی آتا تھا تو وہ آپ کو ایک ایک خجور اگر کوئی میرے ہاتھ میں لا کے دے دیتا تھا تو میں ضرور پکڑ کے کھا لیتی تھی اسے تبرک سمجھ کے لیکن میں کبھی کسی کے پیچھے اس طرح بھاگ کے نہیں گی کہ اگر وہ کھانا دے رہا تو وہ بھاگ مطلب اتنا ماں پہ لوگ مار رہے ہوتے تھے دوسرے کو تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے گھر گئے ہیں ہم اللہ کے میمان ہیں ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو ہمارے پاس اللہ کی ذات اور بھی وسیلہ بنائے گا پلیز اس طرح کے یہ خیراتی کام اور یہ خیراتی کھانا نہ لیا کریں اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو شاپنگ ہے وہ زیادہ کہاں سے کی تھی مکہ میں تو بہت زیادہ مطلب مشکت کا کام زیادہ ہے مکہ میں ہم چھین دن رہے ساتھویں دن ہمارا ٹریول تھا اور مدینہ سے آئی جب میں تو مدینہ سے میں نے آکے جس طرح سب کے لیے پرفیومز لینے تھے یا جائے نمازیں لینے تھے وہ میں نے آکے مدینہ سے ہم نے ایک ہی دن رکھا تھا اور بلکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مدینہ سے ہم نے آکے یہ ساری چیزیں لینی تھی خجوریں بھی میں نے ساری جنہیں وہ مدینہ سے لینی تھی اور وہ اس ٹائم جو خجوروں کا ریٹ جا رہا ہے جو میرے فین پر مجھ سے پوچھے تھے اجواز جو ہے وہ پینتیس ریال پر کیجی چل رہا ہے اور امبر میرا خیال ہے چالیس ریال پر کیجی ہے کچھ اسی طرحی ہے وہاں پر اس ٹائم بہت مہنگ آئی ہے کہ ایمان جب میں پاکستان میں آئی ہوں تو مجھے پاکستان سستہ لگ رہا ہے کب میں میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کافی دور پڑے ہوئے ہوتے ہیں دو باتیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک تو وہاں پہ جا کے صبر کرنا اور ہر کام تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا اور دوسرا وہاں پر بلکل جو ہے وہ کھانے کے پر بچت نہ کرنا تو میں نے یہ دونوں کام کیے صبح ہم ناشتہ جو ہے وہ بھی اچھے والا کرتے تھے مطلب پراتھے ہر چیز مگوا کے ہم وہ کھا لیتے تھے پھر یہ ہوتا تھا کہ سارا دن ہمارا جو ہے وہ ایکٹیو گزر جاتا تھا اور رات کا جو کھانا ہے وہ تقریبا ہمارا ساٹھ سے ستر یا اسی ریال کا آتا تھا ہماری ایک فیملی کا اس طرح الحمدللہ ہمارا جو سارا جو ٹائم ہے وہ بہت الحمدللہ اچھا گزر گیا روشہ جو ہے اس نے حضر عصد کو بوسا دیا میری حضور نے دیا میں نہیں دے سکی میں تین دفعہ گئی لیکن وہاں پر اتنے دھکے لگتے ہیں وہاں پر اتنا یہ مشکل ہے کہ یا پھر پاس میرے نصیب میں نہیں تھا اور میں نے آتے ہوئے بھی یہی دعا کی کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے نیکس ٹائم میری قسمت میں نصیب میں لکھا ہوا ہوگا تو میں ضرور آکے جریس وقت کو بوسا دوں گی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے غلاف کے ساتھ لاکے ساری دعائیں کر لی ہیں جب میں جاتی تھی میں غلاف کے ساتھ لگتی تھی میں رو رو کے دعائیں کرتی تھی اور جب میں اپنی دعائیں کر لیتی تھی تو میں چھوڑ دیتی تھی تاکہ اگلا جو بندہ یہاں تک پہنچا ہے وہ کتنی مشکل سے پہنچا ہے اب اس کو موقع ملے اور وہ عبادت کر لیں اسی طرح جب میں پابر کعبہ تک گئی وہاں پر میں نے کھڑے ہو کے روئی میں بہت زیادہ دعائیں مانگی اگر مجھے یہ کلپ ملا تو میں یہاں پر ایڈ کروں گی اتنی زیادہ میں نے دعائیں مانگی لیکن جب میرا مجھے ہوا کہ ہاں پیچھے کافی لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کا خیال کریں تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کسی کا خیال نہیں کرتے بس اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لگے ہیں تو وہ لگے رہیں گے ہتیم میں مجھے تین دفعہ جانے کا موقع ملا اور وہاں پر جب بیریئر کھلنا ہے تو آبیس ہے کہ اگر آپ سامنے آگے کھڑے ہو تو آپ کی ہی باری سب سے پہلے آنی ہے جب میں بیریئر کے ساتھ کھڑی تھی جیسی وہ بیریئر کھلنے لگا تو مجھے تھا کہ آپ ظاہر ہے آبیس ہے کہ تیسری لائن رو میں میں ہوں تو میں ہی سب سے تیسرے نمبر پہ اور میں انڈر ہو ہی جاؤں گی جائے میں دھگے دوں جائے میں جتنی جلدی مچاؤں تو وہاں پر جیسی بیریئر کھلا تو میرے آگے ایک ٹریگنٹ لیڈی تھی دوسری عورتوں نے انہیں دھگیا دی اور وہ گر گئی کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی ساری اس کے اوپر سے فلانگ فلانگ کے جا رہی تھی اور میں اس منظر کو جا میں نے لائی دیکھا میں اتنی پینک ہو گئی اور میں نے کہا کہ خدارہ یہ اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ آپ اتنا آپ اس کو روند کے آگے جا رہے ہو آپ اس کو پہلے اٹھا تو رو وہ بچاری پتہ نہیں اس ٹائم کس حالت میں ہوگی وہ چیخے جا رہی تھی اور وہ چلائے جا رہی تھی پھر میں اور سیکیورٹی گارڈ ہم سارے اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس عورت کو کھڑا کیا اور تب اس کو پانی پلایا پھر اسے کچھ سبر آیا تو تب ہم نے نفل پڑے ایسی ہمیں عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو میری مسلمان پینیسٹ ہے مجھے دیکھ رہی ہیں کہ آپ دوسروں کو دھکے دے کے ان کو گرا کے ان کو روند کے اگر آپ آگے جا رہے ہو تو حتیم میں نفل پڑنے کا میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بھی سواب ملا ہوگا اگر اللہ کی ذات نے آپ کو وہاں تک بلالیا ہے تو آگے انشاءاللہ اللہ کی ساری جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اس کے بعد اس سے پوچھا گیا لاسٹ پے کہ آپ بھی وہاں کے گولڈ میں اور پاکستان کے گولڈ میں کیا فرق ہے وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر گولڈ وہ سیم ہی ریٹ ہے تھوڑا سا بلکہ مجھے تو ایکسپینسیو ہی لگا جو مدینہ میں میں نے گولڈ کی شاپنگ کی تھی مجھے تھوڑا سا ایکسپینسیو لگا لیکن وہاں پر تھوڑا سا یہ ہے کہ اچھا اس کا کلر ہوتا ہے یا ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ٹونٹی وان کے کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے وہ واقعی ٹونٹی وان کے ہی جو گولڈ ہے وہ مل جاتا ہے تو باقی میں نے امی کے لیے لیا تھا اپنے لیے بھی میں نے کچھ چیزیں لئی تھی لیکن الحمدللہ مجھے مدینہ کا مطلب گولڈ بہت زیادہ پساند آیا اور میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں میں ایک اپنے لیے یادگار جو ہے وہ بنا لیتی ہوں کہ پھر مجھے وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ یہ یہ لے کر آئی تھی وہاں گئی تھی تمہاں سے یہ لے کر آئی تھی اور امید ہے کہ جن میری بہنوں کے دل میں تڑپ ہے آپ صرف اللہ کی ذات سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا بلاوہ ضرور لکھا ہوا ہوگا اور آپ ضرور جائیں گے آپ لوگ اپنا بہت خیار رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی کہ انہیں کیا کیا پیکنگ کرنی ہے تو آپ لوگ اپنا بہت خیار رکھے گا اور انشاءاللہ تعالی اب میں ملوں گی اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ